اسلام علیکم جی اب بھی موجودہ حکومت جو بننے جا رہی ہے جس میں پاکستان پیپس پارٹی اور مسلمی لیکنون آپ اس میں اتحاد کر رہے ہیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے شہباز شیف صاحب اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جو حکومت بن رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہے جی بالکل بھی نہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ڈیڑھ سالے عوام کا خون چوسا اور آگے بھی یہ یہی کچھ کریں گے جو یہ شروع سے کرتے آئے ہیں اب حکومت بنانے کا صرف اسی کو آکھ ہے جس کو عوام نے مینڈٹ دیا تو عوام نے ان کو مینڈٹ دیا ہے یہ سیٹے لے کے دونوں پارٹیاں نمبر پورے کرتے رہی ہیں ان کو دیا نہیں ہے انہوں نے چرایا ان کو دیا نہیں ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے مینڈٹ چرایا کس کا مینڈٹ تھا جو چرا کے ان کو دیا تحریک انصاف تو کہ جو حمایت شیافتہ ہیں وہ تو ان سے زیادہ تعداد میں جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن وہ جو ان کی جتنی سیٹیں تھیں اتنی سیٹیں نہیں دیئے ان کو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ حکومت جو ہے وہ اب کوئی خاص بہتری نہیں لائے گی سر یہ کچھ بھی نہیں کرے گی یہ پہلے سے بھی زیادہ عوام کو پریشان کرے گے نارے تو انہوں نے منشور میں بہت لگائے ہیں سر وہ ہم تیس سال سے سنتے آ رہے ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں ہے عوام جو ہے وہ ان کے جلسوں میں بہت زیادہ نکل رہے تھے ان کے ساتھ امیریں واپس تھا کیمی تھی سر اتنی عوام تو آپ ادھر بندری کا تماشا لگا لے اتنی عوام تو ادھر بھی کٹھی ہو جاتی ہے جلسہ ہونا اور ایک تماشا ہونا بہت فرق ہے سر آپ ان کو جلسے نہ کہیں جو ان لوگوں نے کیے یہ جلسے نہیں ہیں جلسے وہ تھے جو امران خان کرتا تھا ووٹ آپ نے پھر داری کے انصاف کو دیئے جی بلکل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ چوری ہو گیا بلکل چوری ہو گیا اب دیکھیں میں نے بورٹ دیا اپنے کانیڈیڈ کو اس کی سیڑ چرائے گی ہے مجھے کیا دکھنی ہو گا میرا بورٹ تو زائیں ہو گیا میں تو چکوں گا چلاوں گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں تحریک انصاف اگر ہوتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی جی بلکل کرتے لیکن تحریک انصاف نے جب حکومت بنائی تھی 2018 کے بعد تو اس وقت بھی حالات جو ہے وہ اس نحش پر پہنچے کے لوگ مایوس ہو گئے تھے نہیں دیکھیں ان کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد فوراں ایک کرونا آ گیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو حکومت کرنے نہیں دی ساڑھے تین سال ایک ٹائم ہوتا ہے کرسو سر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور جو حکومت لا رہے ہیں ان کی ان کو بھی پتا سب کو پتا بہت شکریہ وجودہ حکومت فارمونے جاری ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیسا لگ رہا آپ بلکل بہت برا اور غلط وجہ عمران خان کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو عمران خان خود بھی تو نہیں ہے تو وہ آنا چاہیے نا دیکھیں الیکشن کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو مطلب منڈیٹ دینے کا جب عوام نے پی ٹائی کو سیلیکٹ کر لیا تو یہ تو سب بھی جو ٹی اکومتے ہیں نا لیکن پاکستان کے حمایت چیافتہ جو امیدوار جیتے ہیں ان کو ملنا تو چاہیے لیکن یہ دوسرے کے پہلے پیٹ پھاڑتے رہے ہیں تو یہ تو دو نمبر لوگ ہیں کبھی پیٹ پھاڑتے ہیں کبھی مل جاتے ہیں اب یہ ان کا آئینی حق ہے اگر تو وہ آپس میں مل کر حکومت بنانے کے لئے نمبر پورے کر رہے ہیں تو کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے سر سیمپل سی بات یہ کہ پہلے تو دھاندلی ہوئی ہے نا اگر وہ پروپر منڈیٹ پہ چلا جائے تو یہ چیز آتی نہیں تو یہ تو بھی دھاندلی کر کے یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیل سیپرٹین کو بتانا جائے اپنے بل بوتے پہ اگر پاور میں ہے تو بنائے نہیں تو پھر اس کو منڈیٹ دے دیں اچھا اگر تو دھاندلی آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت حافظت ہے اتنی بڑی تعداد میں کیسے جیت گئے سر وہ حمایت میں جیتے تو ہیں جس طرح بھی میرا علاقہ فیصل آباد والی سائٹ پہ ابھی میں نے خود پی ٹی آئی کو ووڈ دی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک مزور شخص ہے وہ بھی اس پیشن کے ساتھ نکلا ہے کہ میں نے عمران خان کو ووڈ دینا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت عمران خان کے ہاتھ میں دے دینی ہے آگے وہ اسے خیانت کرے وہ اس کی امان ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ابھی ان پہ بھی ہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی اچھی امید نہیں رکھ رہے آپ جو موجودہ حکومت بننے جاریے سے نہیں سر بلکل بھی نہیں حالات نہیں بدلیں گے بلکل بھی نہیں حالکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سیاسی حکومتیں بنتی ہیں تمام سیاستدان اگر ایک پیش پہ آ جاتے ہیں تو حالات بہتری کی طرف چلے جاتی ہیں سر میں تو اس کا سیمپل سے یہ انسر کروں گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بزنس کی جگہ ہے ٹھیک ہے ایک سیمپل سی بات ہے کہ یہ الیکشن میں اس طرح کر رہے ہیں تو یہ حکومتوں میں آکے ملک کے خزانے کو کس طرح نہیں لوٹیں گے یہ الیکشن میں اس طرح کا بہیویوز کر رہے ہیں تو خزانوں کو تو اخیر کا لوٹتے ہیں نا پھر یہ آکے لیکن انتخابات سے پہلے انہوں نے تو آپ کو بڑی امیدیں دلائی ہیں کہ وہ جو ان کی پولیسیز ہیں اسے معیشت بہتر ہوگی معیشت کا فارمولا بہتری کا فارمولا ان کے پاس ہے سر سب لولی پوپ ہے حامنبیر صاحب نے جس طرح بلاول صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا کہ آپ تین سو یونٹ بجلی فری کر دیں گے اور اس طرح تو انہوں نے کہا کیا بات ہم سپنے بھی نہیں سوچ سکتے تو سر یہ سب لولی پوپ ہیں پہلے کچھ ہے بعد میں کچھ ہیں بہت شکریہ بے رب خائی بہت شکریہ بے رب خائی بہت شکریہ بے رب خائی آجہ ابھی جو حکومت بنے جا رہے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں آپ سب سے مطمئن ہیں یار جہرز کا برزی حکومت بنے اچھے جی جہرز مرضی ہے کوئی عوام کی خدمت کرے بس آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی خدمت کریں گے اور حالات بدلیں گے آپ کے نہیں پتہ چکا عوام کی خدمت کریں گے جب بنے گا تا پھر پتہ چلے گا خان صاحب کی حکومت بنتی تو آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے نئی جس کا مرضی ہے حکومت کوئی کسی کو روٹی نہیں دیتے اچھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مرضی آئے حالات ایسی رہیں گے حالات بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی آ گیا تو چنگا بندہ تو یہ جو ابھی آ رہے ہیں جیسے شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو وقع کی جاری ہے کہ یہ وزیراعظم بنیں گے اور پھر پاکستان پیپس پارٹی ان کا ساتھ دے گی اور یہ مقلود حکومت ایک دفعہ دوبارہ پھر بنیں گے اگر بن گیا تو زیادہ بہتر ہے یہ پاکستان کے لوگتا چاہیے شہباز شریف صاحب پہلے ڈیر سال حکومت کر کے تو گئے ہیں تو آپ کا بل جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں پچاس پچاس ہزار تک پہنچ گیا ہمارا تیک روپیا کا بل نہیں آتے وہ کیسے ہم پری میں بیجلی استعمال کرتے ہیں پری میں کیسے استعمال کرتے ہیں ہمارا پری ہے بیجلی وہ کس لئے ہیں این ہے بیجلی تو پری ہے اچھے تو پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول اللہ سے ہم نے کون سا پیدالی چلنے ہم نے کون سا گاڑی پر چلنے آشیہ خرونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہاں وہ سیم موت مہین نہیں ہے واقعی کیا حال ہے آپ کے اللہ کرم ابھی حکومت جو فارم ہونے جا رہی ہے کیا تو وہ کہتے ہیں آپ کی کون سا حکومت جو ابھی بننے جا رہی ہے ابھی تو دیکھیں کیا بنتا ہے ابھی جو ممکنہ طور پر جو ایک شکل سامنے آرہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے مسلم لیک نون اور پیپرس پارٹی ملکے جو ہے وہ دوبارہ اقتدار اور حکومت بنائیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ایک فارمولا بھی جو ہے وہ تیہ ہوئے پیپرس پارٹی نے جو ہے وہ مسلم لیک نون کا حکومت کی دعوت دے دی ہے دعوت دیتی رہتے ہیں آتے ہیں آئینی عہدیں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں وزارتیں مسلم لیک نون کو دیتی رہتے ہیں دعوتیں کبھی وہ دعوت بریانی کی دے دیتے ہیں کبھی یہ دے دیتے ہیں بریانی کھانے کبھی قیمیہ لینان چلتے ہیں دعوتیں تو چلتی رہتی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجورٹی کس کے ساتھ ہے عوام کس کے ساتھ ہیں آپ پچھلی الیکشن میں بھی دیکھ لیں وہ کیا ہوا تھا ابھی بھی دیکھ لیں کیا ہوا تھا لیکن اب دیکھیں نا دو سیاسی جماعتیں مل کر جو ہے وہ مجورٹی سے حکومت بنا رہی ہیں تو یہ تو ان کا آئینی حق ہے نا سر آئینی حق تو ہے لیکن آپ عوام کی دیکھیں نا ایک عوام کس کے ساتھ ہے عائن کی کیا کرنا ہے عوام نے آزاد امیدوانوں کو منتخب کیا آزاد امیدوانوں کو تو کسی کے ساتھ ملنا ہے نا اگر تو وہ حکومت چاہتے ہیں سر وہ تو ملیں گے تو پھر ہی کچھ انشاءاللہ ہوئے گا آئے گا آگے پوسیڈ ہوئے گی سارا کچھ پتا چلے گا یہ تو تھوڑا ٹائم تو دیں نا پھر ہی پتا چلے گا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کے علاوہ کوئی اور حکومت آئے پی ٹائی کے علاوہ کوئی اور حکومت آئے تو آپ کی تو کوئی اچھی توقعات اس سے وابستہ نہیں ہے سر توقعات تو کافی اب تو تیس سال بھی ہمارے وہ گزر گئے اور توقعات ہی رکھتے رہے رکھتے رکھتے رہے بڑے بھی رکھتے رہے چھوٹے بھی رکھتے رہے منا پھر کچھ نہیں کمپیرزن آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں اپنے آپ ملکوں کسی کچھ بھی نہیں سکتے کسی کے ساتھ انڈیا تو میں حال سے کچھ سو سال آگے چلا گیا ایسی ہی ہے نا تو ہم لوگ جو سنگاپور وغیرہ دیکھ لیں وہ تو ہم سے بعد میں جو ازاد ہوں ہیں وہ بھی کتنے آگے چلے گی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ تکنالوجی وائز ترقی وائز ہر چیز بزاری طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے سیاستدانوں نے سہی طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا ڈیلیور کیا بس عمام کو کھایا غریب لوگوں کو کھا کر بڑا گھرہ کر دیا ڈیلیور کچھ نہیں کیا کیا ڈیلیور کیا مسلملک نون تو بڑے نعرے لگاتی ہے کہ انہوں نے موٹر وے اور ڈیولپنٹ کتنے کام کی اور موٹر وے جو ہے ملک کے معیشت میں ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کے خرید و فروغت ہے کاروبار ہے اس کی نکل و حمل کے لیے سر وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا یہ بھٹا جب عمام کا بڑھا ہے سارا کچھ تو موٹر وے بنا لے اس میں کونسا یا یہ میٹروچ بنا لے کونسا بڑی بہترین چیز ہے ہمارے لیے ایڈوکیشن ہے نہیں لیٹرسی ریڈ آپ کا کیا ہے بیڑا گھرک عمام کا ہوا ہے چار کسی سے بعد بچے سکول نہیں جا سکتے وردیاں بچوں کے باس پہننے کے لیے نہیں ہیں جوتیاں پاؤں میں نہیں ہیں موٹر وے اور ہم نے کیا کرنا تھا اس کا یہ دیکھیں نا خسارے میں جا رہی ہیں ٹرین بنائی خسارے میں جا رہی ہیں یہی ٹرین یا آپ چلاتے کراچی سے پورے مولک میں چلتی تو اس کا فائدہ تھا بہتر سمجھ بھی آتی وہ واقعی کام ہوا ہے پلیننگ اور ترجیحات آپ کو لگتا کہ ٹھیک نہیں ہے پانچ سال کی پلیننگ میں کیا کرنا ہے اب تو ڈھائی سال کی پلیننگ یا ڈیٹھ سال کی پلیننگ رہے گی پیچھے اس میں انہیں کیا کر لینا کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت بہت چکری ہے